نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ دنیا سے کولم پیش ہے ایک اور مرد درویش رخصت ہوا کولم نگار ہے خالد مسود خان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ڈاکٹر ہنیف چودری اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئے میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے ان کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ملتان ایک درویش صفت محقق اور صاحب قلم سے محروم ہو گیا یہ لوگ غنیمت تھے لیکن ملال تب اور بڑھ جاتا ہے جب شہر بھر پر نظر دوڑائیں اور دور دور تک یہ دکھائی نہ دے کہ جانے والے کا ہم پایا نہ سہی اس جیسی تھوڑی بہت خوبیوں کا حامل شخص ہی موجود ہو چودری صاحب سے میرا تعلق بہت عجیب سا تھا میری اور ان کی پہلی ملاقات انیس سو ستتر میں اببا جی کے کمرے میں ہوئی میں تب ایمریسن کالج میں فورت ہیئر کا طالب ان تھا اور میرے بی اے کے مزامین میں پنجابی اختیاری بھی شامل تھی بی اے میں پنجابی کا مضمون اس سال پہلی بار شامل ہوا تھا ہمارے پنجابی کے استاد امین نقوی تھے نوجوان اور ہنس مکھ امین نقوی نے ایک سال قبل اورینٹل کالج لاہور سے پنجابی میں امی کیا تھا اور ان کی بطور لیکچرار چند ماہ پہلے ہی سیلیکشن ہوئی تھی لیکن ایسی محبت اور لگن سے پڑھاتے کہ پرائمری کے استاد ماسٹر غلام حسن اور گلگشت ہائی سکول کے استاد عبدالقادر اور ماسٹر ظہور الحق شیخ یاد آ جاتے تھے اللہ تعالیٰ پروفیسر امین نقوی کو غریقے رحمت فرمائے جوان سالی میں ہی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے تب ایمریسن کالج میں طالب علم زیادہ اور کلاس روم کم ہوتے تھے اوپر سے طورہ یہ کہ میں پنجابی کا اکلوتہ طالب علم تھا اب بھلا ایک بندے کی کلاس کے لیے پورا کمرہ کہاں سے دیا جاتا ایک استاد اور ایک طالب علم پر مشتمل یہ کلاس لائبری کے آخری کونے میں لگتی امین صاحب سے استاد شاگرد والا احترام بھی تھا اور دوستی بھی تھرڈ یئر میں تو میں ان کا اکلوتہ شاگرد تھا تاہم اگلے سال جب میں فورس یئر میں پہنچا تو تھرڈ یئر میں مزید دو طالب علموں نے داخلہ لے لیا ہمارے کورس میں میاں محمد بخش کی سیف الملوک حافظ شاہ جہاں مقبل کی ہیر رانجھا اور پنجابی کتاب لہرہ لگی ہوئی تھی یہ کتاب سٹیج اور ٹی وی کے معروف آرٹسٹ اور دنیا ٹی وی کے پروگرام حسب حال کے شہرہ اعفاق سہیل احمد عزیزی کے نانا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی مرتب کردہ تھی اگلے سال ہم تین طلبہ کے لیے دو الہدہ الہدہ کلاسیں لینے کی بجائے ایک ہی کلاس کا احتمام کر دیا گیا میں پہلے سال سیف الملوک جو سب سے زخیم کتاب تھی ختم کر چکا تھا دوسرے سال میں نے ہیر رانجھا اور لہرہ پڑھنی تھی ہم تینوں نے یہ والی دو کتابیں پڑھنی شروع کر دی تیہ یہ پایا کہ وہ دونوں سیف الملوک اگلے سال آنے والی کلاس کے ساتھ پڑھ لیں گے لہرہ پڑھتے ہوئے بعض زگوں پر ایسا محسوس ہوتا کہ امین نقوی صاحب کی تمام تر لگن اور توجہ کے باوجود کچھ کمی سی رہ گئی ہے کلاس لائبریڈی میں لگتی تھی اور اببا جی مرہوم ایمریسن کالیج میں لائبریڈین تھے اور ان کی طرف سے ایک بار ان کے کمرے میں حاضری کا نادر شاہی حکم تھا لہٰذا ادھر حاضری دینا پڑتی میں کلاس سے فارغ ہو کر اببا جی کے کمرے میں آیا تو وہ پنجابی کے شاہ مکھی اور گور مکھی رسم الخط پر ایک شخص سے علمی گفتگو کر رہے تھے میں اندر داخل ہوا تو اببا جی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بی اے میں پنجابی کا مضمون پڑھ رہا ہے پھر مجھے کہا کہ ان سے ملو یہ حنیف چہدری صاحب ہیں جو روز نامہ امروز تب امروز ملتان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اخبار تھا میں سب ایڈیٹر ہیں لیکن ان کی اصل شناخت یہ ہے کہ یہ پنجابی کے بہت بڑے افسانہ نگار لکھاری اور محقق ہیں یہ میری حنیف چہدری سے پہلی ملاقات تھی جو اگلی کئی ملاقاتوں کا پیش خیمہ تھی تب اببا جی بھی پنجابی میں ام اے کر چکے تھے اور اکثر و بیشتر یہ کہتے رہتے تھے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے سمجھ لینا لیکن اببا جی کے دل میں بیٹھے ہوئے خوف کے باعث یہ خوف دو چند ہو جاتا تھا کہ وہ ہمیں نالائق سمجھتے تو ہیں کہیں انہیں ہماری نالائقی کا یقین ہی نہ ہو جائے حنیف چہدری صاحب نے مجھے آفر کی کہ اگر مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں ان سے گھر آ کر مل سکتا ہوں امتحانوں میں چند ماہ باقی تھے اور میں ایک کتاب کی پڑھائی سے مطمئن نہیں تھا مجھے ایک آسرہ دکھائی پڑا اور میں نے اگلے ہی روز ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹا دیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا انیس سو نوے میں امروز اخبار بند ہو گیا اور چہدری صاحب مکمل طور پر عدب اور تحقیق سے جڑ گئے ایم میں پنجابی کرنے کے بعد ایم فل کیا اور پھر پی ایش ڈی کا بیڑا اٹھا لیا وہ پی ایش ڈی کسی ڈگری کے حصول کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ مقصد صرف خود کو کسی بازابتہ اور لازمی تحقیق کے لیے وقف کرنا تھا جب انہوں نے اپنی پی ایش ڈی 2019 میں مکمل کی تو اپنی عمر کی 89 بہاریں دیکھ چکے تھے 89 سال کی عمر میں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لہکہ لگ گیا سچ تو یہ ہے کہ لفظ ڈاکٹر ان کے نام سے جڑ کر مطبر ہو گیا وہ پنجابی عدب اور اس سے وابستہ انجمنوں اور اداروں کے حوالے سے بھی بہت متحرک اور فعال رہے وہ ایک عرصے تک مہنامہ وارث شاہ کے اعزازی ایڈیٹر رہے پنجابی عدبی بورڈ، پنجابی رائٹر فورم، پنجابی سنگت کے مختلف عہدوں پر رہنے کے علاوہ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف سٹڈیز اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پنجابی لینگویج این لٹریچر کے بورڈ آف سٹڈیز کے رکن رہے ان کی عدبی تخلیقات کی تعداد درجن بھر سے زائد ہے اور ان کے بیشتر نوول اور افسانوں کے مجموعے بھارت میں ہندی، دیو ناغری اور گور مکھی میں شائع ہو چکے ہیں اور بھارتی پنجاب کی کئی یونیورسٹیوں کے نساب میں شامل ہیں ان کے قلم کا اصل میدان تو کہانی کاری تھا مگر انہوں نے پنجابی زبان میں بہت سا تحقیقی کام بھی کیا لیکن ہم اہل ملتان ان کے اس احسان کو تعدیر یاد رکھیں گے جو انہوں نے ایک صدی کا ملتان لکھ کر کیا ہے یہ ملتان پر ایک ایسی تاریخی دستاویز ہے جس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے شاید ڈیڑھ دو ماہ پہلے کی بات ہے جب شاکر حسین شاکر نے مجھے کہا کہ چوہدری صاحب کی ملتان پر تحقیقی کتاب کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب تو چھاپنے کا مرحلان پڑا ہے آپ کو تو علم ہی ہے کہ چوہدری صاحب درویش آدمی ہے اور کتاب کی چھپائی اب کوئی آسان کام نہیں رہا کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ تصور محال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو شایع کرنے کا احتمام کریں میں نے حامی بھر لی اور شاکر سے اس کتاب کا تخمینہ پوچھا جو اس نے بتا دیا میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر شفیق پتافی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فوراں ہی اس کام کی حامی بھر لی شاکر نے مجھے اس کتاب کا کمپوس شدہ مساودہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ میں اس پر مضمون بھی لکھوں یہ کتاب نہیں ایک جادو نگری ہے جس میں ملتان کی ہویلیاں اور سرائے ملتان کے مندروں کا انہدام ملتان کے خانہ بدوشوں کے عقائد ملتان میں نوگزی قبروں کی حقیقت بیس ہزار قبل از مسیح کا ملتان ملتان کے گم گشتہ قبرستان ملتان کے باغوں پر کیا گزری جیسے مضمون ہے اور بہت کچھ ملال تو یہ ہے کہ چہدری صاحب اپنی اس بے پایا تحقیق کو کتابی شکل میں نہ دیکھ سکے ان کی کتاب کا مسوودہ آج ان کی ترانوی سالگرہ کے روز پریس میں گیا ہے جب انہیں مٹی کا مہمان ہوئے پانچ روز گزر چکے ہیں ہم قرض اتارنے میں دھوڑی تاخیر کر گئے مگر جلندر کی تحصیل نکو در سے آنے والا مٹی کا مہمان جاتے جاتے مٹی کا قرض اتار گیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی